بیرموڈا ٹرائنگل جو ڈیویلز ٹرائنگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وہ اس لئے کیونکہ اس میں چھپے ہیں کئی ایسے راج اور رہشتے جن کا آج تک کھلا سا نہیں ہو پایا ہے بیرموڈا ٹرائنگل میں کئی ایروپلینز جہاز ناؤ گزر چکی ہیں جن کا آج تک نہیں پتا چلا ہے کہ وہ چلتے چلتے کہا اور کہا کب گائب ہو گئی اور ان کے کرو میمبرز کی بھی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے ایک آکڑوں کے انسار بیرموڈا ٹرائنگل میں پرتی ورش قریب چار ہوای جہاز اور بیس سمندری جہاز رہشتے میں طریقے سے لا پتا ہو جاتے ہیں جن کی بعد میں کوئی خبر نہیں ملتی اب تک نہ جانے بیرموڈا ٹرائنگل میں نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی لے گئی ہے بیرموڈا ٹرائنگل سے زڑے کچھ ایسے راج ہیں جن پر آس تک پردہ نہیں اٹھا ہے تو آئیے بیرموڈا ٹرائنگل کے کچھ رہشتوں کے بارے میں آج بات کرتے ہیں جو کی اب تک رہشتے بنے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس بیرموڈا ٹرائنگل میں بہنے والی ندی کا بھاو اتنا زیادہ ہے کہ یہ جہاز کے ملوے کو بہا کر ایسی جگہ لے جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس گرل سٹریم کے قارن ہی ایسی درگٹنائے ہوتی ہوں جن کا شکار اور جہاز اور ان میں پھسے لوگ سب ساتھ میں چلے جاتے ہوں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر یو ایفو اور ایلینز کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے بیرموڈا ٹرائنگلز کو ایلینز کا گھر بھی کہا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں ہونے والی درگٹنائوں کے پیچھے ان کا ہی ایلینز کا ہی ہاتھ ہو ایک چوکہ دینے والی بات اور ہے بیرموڈا ٹرائنگل کی بیرموڈا ٹرائنگل میں کمپاس کام کرنا بند کر دیتا ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ گزرنے والے جہاز ہوائی جہاز اور سمندر جہازوں کو دشاہ دیکھنے میں دکت ہوتی ہے جس سے وہ بیرموڈا ٹرائنگل کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ بیرموڈا ٹرائنگل میں بادلوں کی سورنگ بنتی ہے جہاں تک کوئی ریڈار کام نہیں کرتا تو فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو پلیس سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھ کو کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا کیا ماننا ہے